اداکاری کے جینت جن کا نام بگ گفتگو میں ایک بار آ جائے تو ان کے نام پر ہی بات گھنٹوں کھج جاتی ہے ابنیت ایرفان خان پچھلے سال 29 اپریل 2020 کو الویدہ کہ گئے ان کے جانے کے بعد ان کے ابنیت کی کمی کھلتی رہی پر آج یعنی سال کے آخری دن چودہ سالوں سے اٹھ کی ان کی ایک فلم آٹی ٹی پلیٹ فارم پر ریلیز ہوئی ہے تو ایسا لگ رہا ہے کہ ایرفان واپس لوٹ آئے ہیں یہ وہی فلم ہے جس میں ان کی جان جاتے جاتے بچی تھی اور سنیوگ دیکھئے کہ یہ ان کی جان جانے کے بعد ریلیز ہوئی ہے کیا خاص ہے فلم کی کہانی کیا ہے ایرفان کیسے لگے سب بتاتے ہیں آپ کو ایرفان کی فلم کا نام ہے مرڈر ایڈ تیسری منجل 302 جسے نونیت باز سینی نے ڈیریکٹ کیا ہے مووی میں ایرفان کے ساتھ رنویر شوری لکی علی دی پلشا جیسے آرٹس بھی آپ کو نظر آئیں گے کہانی بتانے سے پہلے اس حادثے کے بارے میں آپ کو بتا دیں جو ایرفان کے ساتھ تھائیلینڈ میں پٹایا بیچ پر دی پلشا کے ساتھ ہوا تھا دراصل ایک سین کی شوٹنگ کے دوران سمندر کے بیچ میں سپیڈ بوٹ ہائی ٹائٹ کے بیچ فس گئی تھی اور اس کا انجن بند ہو گیا تھا خراب موسم کے بیچ ایرفان سمندر کے بیچ فس گئے تھے اور کنارے پر موجود باقی کاسٹ اور کرو سے ان کا سمپر ٹوٹ گیا تھا ایرفان کی سپیڈ بوٹ دیر تک واپس نہیں لوٹنے کی وجہ سے فلم کی باقی ٹیم میں دہشت فیل گئی تھی اسی بیچ پٹایا ریسکیو ٹیم نے کچھ دیر بعد ایرفان اور دیپل کو سیکوشل ریسکیو کر لیا تھا اس دن ایرفان اور فلم کی ایکٹریس کی جان بال بال بچی دی خیر فلم کی کہانی پر بات کرتے ہیں فلم کی کہانی کے کے اندر میں ابیشیک دیوان کا کردار ہے جو رنوی شوری نے نبھایا ہے وہ ایک بزنس مین ہے جن کی پتنی مایا لا پتا ہے ابیشیک پولیس کو خبر کرتے ہیں اور تیجندر سنگیانی لکی علی کے جم میں جانچ سوپی جاتی ہے بطور درشک آپ یہ سوچتے رہتے ہیں کہ مایا کیا واقعی گمشدہ ہے یا پھر اس کا قتل ہو گیا ہے یا پھر یہ بھی سمبھب ہے کہ یہ سب ایک بڑے پلان کا حصہ ہو اس کہانی میں شیکھر ارف چاند بھی ہے اس کردار کو ایرفان نے نبھایا ہے وہ اس کہانی سے جڑا ہوا ہے فلم میں ان کا نگٹیو شیڈ ہے اس مووی کی خاصیت یہ ہے کہ اچھی یا بری دونوں میں سے کوئی بھی تمگا اس مووی کے بارے میں دینے کے لیے آپ کو اس مووی کو پورا دیکھنا ہوگا لکھنے کا مطلب یہ کہ مووی آپ کو باندھ کر تو رکھتی ہے اور چونکہ دو گھنٹے کی مووی ہے تو اتنا اکھرتہ نہیں ہے کیونکہ آپ ارفان خان کی شاید آخری مووی مان کر اسے دیکھ لیں نبنیت سینی نے سکرین پلے پر اچھا کام کیا ہے یہ آپ کو باندھ ہی رکھتی ہے رنویر شوری آپ کو فلم میں کچھ دمدار نظر نہیں آتے وہیں پولیس والے کے کردار میں لکی علی آپ کو بالکل نراش کر دیں گے ان کا ابھی نئے بے حد فیقہ اور ایسپسٹ ہے دیپل شاہ کیمرے سے کنیکٹ نہیں کر پاتی کل ملا کر مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کو ارفان خان کی یادوں سے گجرنا ہے تو آپ کو یہ فلم جرور دیکھنے چاہیے آپ کو یہ اس لیے بھی دیکھنے چاہیے کیونکہ آپ نے ان کی بہتری ندائگی والی ساری فلمیں دیکھی ہیں تو پھر سے پرانی فلم دیکھنے سے اچھا ہے آپ تاجہ ارفان خان کو دیکھیں ہم اس کو دس میں سے ساتھ نمبر دیتے ہیں دیکھنے کے بعد آپ کتنے دیں گے آپ ہمیں کومنٹ کر کے جرور بتائیے گا فلموں کے ریویو جاننے کے لیے ہم سے جڑے رہیں اس کے لیے آپ کو ایک کام کرنا پڑے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا پڑے گا بیل آئیکن کو پریس کرنا پڑے گا تاکہ تیس امیپ پر نوڈیویشن آپ کے موبائل پر پہنچ جائے شکریہ پلیز سبسکرائب اور دونٹ فرگیت تو پریس بیل آئیکن تو گیت نوڈیفائید وینے وی اپلوڈ ا نیو ویڈیو